نیوزہ ہلتی کا بہت مشاہد کرتے ہیں حاضرین آج کی ویڈیو ایک بہت زیادہ سواج کے بارے میں بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈین پجاب میں کافی کافی مہینوں سے کسان اور فارمرز کا پروٹیس چل رہا ہے اور پورے انڈین پجاب کے کسان اور خاص طور پر سیکھ برادری اس وقت انڈین کیپیٹل دہلی میں جمع ہے اور وہ انڈین گورنمنٹی صلاح پر پور ارتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور پوری انڈین گورنمنٹ اس وقت بہت زیادہ مسئیبت میں ہے اور پوری دنیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں جیسے انڈروڈوں ہو یا کوئی بھی ملک کے صدر ہو وہ انڈین کسانوں کی سائٹ لے رہے ہیں اور وہ انڈین گورنمنٹ پر دباؤں پر آ رہے ہیں کہ کسانوں کے متعانبات کو فیل فور مندور کیا جائیں حاضرین اگر اس ارتجاج کے بیک گراؤنٹی طرف نظر دھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے کسانوں کے لیے جو پرانے لاتے ان میں جنجز کر دی ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اسی ایک شکل دیکھیں کہ جیسا کہ پہلے انڈیا میں اور بلکہ پوری دنیا میں فصل کی قیمت گورنمنٹ تیہ کرتی تھی اور ایک گورنمنٹ ریٹ ہوتا تھا جس ریٹ کے اوپر کسانوں سے فصل کو خریدا جاتا تھا جیسا کہ گندوں یا گندہ جو بیو اس کی مارکٹ میں آنے سے پہلے پڑے اس سوپے کی گورنمنٹ اس کا فصل کا ریٹ تیہ کر دیتی تھی اور اس کی ایک اوفیشل قیمت مقرر کر دیتی تھی اور پھر جو بھی شوگر مل مالکان یا فلور مل مالکان ہوتے تھے وہ اسی ریٹ پر کسان سے فصل خریدنے کے فواد ہوتے تھے جس سے کسان کو بہت زیادہ سیکیورٹی محسوس ہوتی تھی اور اس کو پتہ بتا تھا کہ میری فصل کے مجھے قیمت اس گورنمنٹ پرائیس سے نیچے نہیں جائے گی اور جو میں نے محمد میں عنات کیا اس کا مجھے محفظہ مصور ہو جائے گا لیکن ناظرین اب انڈیا گورنمنٹ نے یہ رول چینج کر کر نیو رول پر پوس کر دی ہے جس کے مطابق گورنمنٹ یہ تیہشلہ ریٹ یا فصل کی جو تیہشلہ قیمت ہے اس کو تیہ نہیں کرے گی بلکہ یہ ریٹ یا قیمت مارکٹ کی ڈیمارڈ اور سنائی کے اوپر انحصار کرے گا جو مارکٹ اس فصل کی ڈیمارڈ ہوگی اس کے حساب سے مارکٹ میں اس کے پیسوں کی قیمت ادا کر کر کسانوں سے کوئی بھی مل ہونر یہ فصل خرید سکے گا اور انڈیا کسانوں کو یہ لگتا ہے کہ اس چیز سے ان کا احصار ہوگا اور وہ بہت زیادہ ہن سیکیور ہو جائیں گے لیکن انڈیا گورنمنٹ کا فیال ہے اس کی وجہ سے کسانوں کو دین فصل کی زیادہ سے زیادہ قیمت مل سکے گی اور انڈی میں بہت زیادہ قیمت لگا کر اپنی فصل کو بیج سکے گے اور اس سے ان میں خوشانی آئے گی حالی میں انڈیا کے موقعوں میں جموریا پر انڈیا کسانوں نے ایک لاکھ سے زیادہ اٹریکٹر دیلی میں جمع کر لیا تھے اور انہوں نے پورے دیلی جو انڈیا کی سر کے انجاب کر دی تھی اور وہ اس وقت انڈیا کی دیلی میں ہی جمع ہے اور دان ان کسانوں نے وہاں لبے عرصے کے لیے دیلے ڈال لے کر ارادہ کر دیا ہے وہاں پر الیکٹریگل تندور لگ چکے ہیں موبائل ہوتل پھول چکے ہیں اور مختلف پجابی سنگلیر بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنی تقریروں سے اور مختلف قسم کے پجابی گانوں سے جس میں کسانوں کے اوپر دانے بھی شامل ہیں کسانوں کا اون گرمہ آ رہے ہیں اور ان کا جذبہ بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ احتجاج پرولانگ ہوتا جا رہا ہے اور اس ہوتا ہے جب امریکل سنگل ریحانہ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے انڈین کسانوں کے بارے میں کہا کہ یہ انڈین گورنمنٹ غلط کر رہی ہے اور ان کو انڈین کسانوں کا مطابع فر فور ماننا چاہیے ساتھ دن پھر کیا تھا اس ٹویٹ کے بعد تو پورے انڈیا میں کونہ بچیا اور انڈین بولی ووڈ کے ایکٹر یا ایکٹریسوں یا واقع انڈین سب ریحانہ کے خلاف ہو گئے اور وہ ہی ریحانہ کے اس ٹویٹ کو انڈین معاملات میں دخل انداز عشمار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ریحانہ کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا یہ انڈیا کے لیے انہوں نے صحیح نہیں کیا اور ناظرین اگر ریحانہ کے کیریئر بندہ دعالے تو ریحانہ ایک باب سکر ہے اور اس وقت دنیا کی مشہور ترین سکر میں ایک ہشمار ہوتا ہے اب ان کی فیمس ہونے کا اس بات سے زیادہ آلے کہ ان کے ٹویٹر بندہ گروڑ سے بھی زیادہ فالر موجود ہیں اور یہ جو بھی ٹویٹ کرتے ہیں اس کو لاکھوں لوگ شیئر لائک اور کھمر کرتے ہیں اور جیسے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا پوری دنیا میں جنگل کی آنگ کی طرح یہ ٹویٹ پہل گیا اور یہ اس وقت دنیا کی مشہور ترین پرسنایٹی میں بھی آتی ہیں ناظرین اس کے ٹویٹر کے بعد کسانوں اور باقی لوگوں نے بھی ان کے اوپر تمصرے کرنے شروع کر دیئے اور خاص طور پر پاکستان اور دیا کہ ٹویٹر صاحبین تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی صورت اختیار کر دی اور پاکستان کے وزیرے سائنس اٹھنو جیفا جو دنے بھی ریانہ کے ٹویٹ کی ہمائے ٹویٹ جبکہ وہ لیپوریو سٹران کا کہنا ہے کہ یہ ٹویٹ حقیقت اور ممنی نہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو ریانہ کا ٹویٹ بالکل حقیقت اور ممنی لگتا ہے لازن اس وقت ٹویٹر کے اوپر بہت زبدست اس کی سب کی جنگ چل رہی ہے اور ایک انڈین ٹویٹر صارف نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستانی آئیہ سائنے ریانہ کو یہ بیان ریکارڈ کروانے کے پیسے دیئے ہیں جبکہ ایک ٹویٹر پر انڈین صارف نے ریانہ کی تصویر کو فوٹو شوپ کر کر اس کی پاکستانی منیسٹر ظلفی بغاری سے اوار لیتے ہوئے تصویر کو دخوا دیا جبکہ ایک ٹویٹر صارف نے ریانہ کو پاکستانی چھٹا مکنے لگا یہ سب پوٹو شوپ کر کے بہت جھوٹ کا بلندہ ہے جو ہنڈین صارف پاکستان کے خلاف بور رہے ہیں اور پاکستان کو بغاری سے ایک ایک اشکی جا رہی ہے علاقہ ایسا کچھ نہیں یہ صرف سنسپل ساکھویٹا جو کے رہانہ نے کسانوں کے حق میں کیا تھا اور انڈین سے وہ بھی برداد نہیں ہو رہا اور ان کی قوت برداد بلکل جواب دے چکی ہے ناظرین اس کے اوپر اور مختلف قسم کے نفسرے اور مختلف قسم کی میمز بھی اس کے اوپر پاند رہی ہیں اور یہ 3D صورت کو تانا باہر دوایا ہے سناظرین یہ کی ہماری ویڈیو امید رہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں گے ہماری ویڈیو کے مجھے رہے گے ہماری ویڈیو کے مجھے رہے گے ہماری ویڈیو کے مجھے رہے گے